السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے نیچرل فینومنہ آف ساؤنڈ ویوز ساؤنڈ ویوز کا نیچرل فینومنہ کیا ہے دیر آر سم فینومنہ ان نیجر دیپکٹ دا پروپرٹیز آف ساؤنڈ ویوز لیٹس ڈسکس سام آف دیم سب سے فرسٹ پہ ہے ایکو ایکو کیا ہے ایکو کیا ہے چیز نہیں ہے تو اگر آپ وہاں پہ بولیں گے تو آپ کو اپنا ساؤنڈ بیک سنائی دے گا ٹھیک ہے یعنی ڈبل ویس آپ کو سنائی دے گی جب آپ بولیں گے تو آپ کے آواز موڑ کے واپس آئے گی this is because our sound waves get reflected back اور they bounce back from the walls of empty room to us ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ room خالی ہوتا ہے تو اس کی دیواروں سے پہلے جا کے ٹکرائیں گی ویوز ٹھیک ہے ساؤنڈ ویوز اس کے بعد reflect back ہوں گے اور ہمیں دوبارہ سے سنائی دیں گی have you ever bounce a basket ball آپ نے کبھی basket ball کو bounce کیا یعنی پھینکا ہے جب آپ اس کو bounce کریں گے hard floor پہ یا سیمٹ پہ تو ball جو ہے وہ بہت اچھے سے bounce کرے گی دوبارہ سے reflect کر کے آپ کے پاس آئے گی but if you try to bounce it on the grass اور rug لیکن اگر آپ اس کو کسی rug پہ یا grass پہ bounce کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اچھے سے bounce نہیں ہوگی یعنی اچھے سے آپ واپس reflect back نہیں ہوگی like a basket ball sound waves can also bounce اسی طرح سے sound waves جو ہیں وہ بھی bounce کرتی ہیں یعنی reflect back ہوتی ہیں sound waves will bounce off hard surfaces like walls and floors sound waves جو ہیں یہ کہاں پہ bounce کرتی ہیں کہاں پہ reflect ہوتی ہیں hard surfaces پہ جیسے دیواروں پہ floors پہ this bouncing back of sound waves is garden echo sound waves کا اس طرح سے bounce back ہونا کیا کہلاتا ہے echo کہلاتا ہے soft surfaces like cushions carpets curtains pillows absorb sound waves ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی جو soft surface ہیں جیسے cushion ہے carpet ہے curtains ہیں pillows ہیں آپ کو کو کب سنائی دیتی ہیں پہلی سنائی دیتی ہیں سنائی دیتی ہیں ٹھیک ہے اس میں time interval کتنا لگتا ہے اتنا time لگتا ہے آپ کی voice کو 0.1 second لگتا ہے آپ کی آواز کو reflect ہونے میں اور آپ کو دوبارہ سے سنانی دینے میں یہ it also depends upon the distance between source and reflecting surface اور اس time کتنا time لگتا ہے یہ اس بات پہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کا source جو ہے وہ reflecting surface سے کتنے distance پہ ہے ٹھیک ہے an echo is a very useful phenomenon یہ بہت useful phenomenon ہے it can be used to estimate the distance of an object اس کی وجہ سے ہم کسی بھی object کا distance جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں اس کے size کا پتا کر سکتے ہیں اس کی shape کا اس کی speed کا اور اسی طرح سے sound کی speed کا بھی ہم پتا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب info box ہے echo location is the use of sound waves and echoes to determine where objects are in space echo location ایک ایسا procedure ہے جس کے ذریعے ہم sound waves کو use کرتے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہم echoes کو use کرتے ہیں یہ determine کرنے کے لیے find out کرنے کے لیے کہ object جو ہے وہ space میں کہاں پہ موجود ہے many animals such as bats and dolphins hunt their prey by emitting high pitch sound and listening to the echoes اب آپ نے سنا ہوگا کہ bats جو ہوتے ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے dolphins جو ہیں یہ کیسے شکار کرتے ہیں ہائی پیچ ساؤنڈ نکالتی ہیں ٹھیک ہے اور echo کو listen کرتی ہیں اگر تو ان کی آواز سامنے دیوار ہوگی ٹکرائے گی ٹھیک ہے for example bat ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کبھی hard surface اور وہ اپنا turn لے لے گی ٹھیک ہے سیکنڈ پہ ہے lightning and thunder lightning and thunder are two natural phenomena یہ دو نیچرل phenomena ہیں related to light waves and sound waves lightning جو ہے یہ light waves سے related ہے اور thunder جو ہے یہ ہمارے پاس sound waves کا نومنا ہے ٹھیک ہے lightning ہے بجلی کا کڑکنا thunder اس کی جو آواز ہوتی ہے گرجنا بادلوں کا اور بجلی کا ٹھیک ہے کڑکنا light waves are electromagnetic waves and faster in speed light waves جو ہوتی ہیں یہ electromagnetic waves ہوتی ہیں ان کے پاس اور ان کی speed جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے whereas sound waves are mechanical waves which are slower in speed لیکن sound waves جو ہیں یہ mechanical waves ہوتی ہیں اور ان کی speed بھی کم ہوتی ہے that's why we usually see the lightning flash and hear the thunder afterwards اسی وجہ سے ہمیں پہلے lightning نظر آتی ہے اور اس کے بعد اس کا آواز سنایتی ہے اس کے کڑکنے کی آواز بعد میں آتی ہے لیکن بجلی دیکھنے میں پہلے نظر آ جاتی ہے ہمیں چھیک ہو گیا یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہاں ہمیں کوئی کنفیرین نہیں ہوگی اگر کوئی کنفیرین آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ